مالے نیتا عروف چٹر جی نے آس نرسا بیدان سبا سیٹ سے اپنا نامنگ کن تاکل کیا ان کے ساتھ کراکٹ کے سانسد ان کی پتنی اور مالے کے کارکٹہ موجود رہے پیڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے عروف چٹر جی نے کہا ہے کہ اس بار نرسا اور سندری بیدان سبا سیٹوں پر مالے جیت حاصل کر کے اندیا گٹ وندن کو مشبوطی پرساند کرے گا انہوں نے پارٹی کی چناؤوی رنگی تھی اور بیکاس کاریوں پر زور دے دیوئے بیشواز جتا ہے کہ ان کی پارٹی لوگوں کے بیچ سے اچھی پرتبیا پراب کرے گی چٹر جی نے کہا کہ مالے ہمیشہ سے جنتا کی آواز رہی ہے اس بار بھی اپنے وادوں کو پورا کرنے کے لئے پرتبط ہے بھومی کا نبھائی ہے سیدھو کانوں کے پرسید آندولن سے لے کر کے برسا بھگوان کے آندولن سے لے کر کے لگاتار اور پھر کمپنی راج ٹو میں جھارکھن ایتیہاسک بھومی کا نبھائے گا اس کا مجھے پورا وشواس ہے جھارکھن کی سمپتی کو جو مٹھی بھر پنجی پتیوں کو سوپ دینے کی ساجیس چل لئی ہے کوئلا کو لوہا کو عبرک کو سب کچھ کو اور یہاں کے پریعاورن کو تباہ کرنے کی جو ساجیس چل لئی ہے اس کو جھارکھن پیچھے ڈھکے لے گا لال جھنڈے کی طاقتیں ہمیشہ مزدوروں کے پکش میں آدیو آسیوں کے پکش میں آم آدمی کے پکش میں کھڑا رہی ہیں نوجوانوں کے روزگار کے لیے کھڑا رہی ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ انہی طاقتوں کی جیت ہوگی اور جھارکھن اس بار بھی بھاجپا کو بڑا شکست دے گا اور اپنے ہیت والی سرکار کا گھٹن کرے گا جھارکھنڈ میں لال جھنڈوں کی طاقت بڑھی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ انڈیا گھٹ بن نے اس کا پورا سممان دے گا ہم آپسی باتچیت جاری رکھے ہوئے ہیں یہ مسئلہ انتن تک حل ہو جائے گا اور پوری ایکتہ کے ساتھ جیسے بیہار میں ہم نے سنگھرس کیا ہے ویسے ہی ہم نے جھارکھنڈ کے اندر بھی ایک بڑی جگہ بنائی ہے اور امید ہے کہ ہماری ایکتہ مجبوت ہوگی اور ہم بھاجپا کو شکست دیں گے جس نے ہمیشہ ہرکھنڈ کو دوانے کی کوشش کیا ہم نے آشا کرتے ہیں جو سب نیرسہ نے بھاجپا کے خلاب ایک بہار